اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جنوری انیس سو تراسی کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت سیرہ سے ہو رہا ہے میں پہلے ہی معذرت پیش کر دوں کہ مجھ پر پھر فلو کا حملہ ہو رہا ہے آج اس قابل بھی نہیں تھا کہ درس دیتا ہوں لیکن میں حاضر ہو ہی گیا ہوں گلے پہ اس کا خاصہ اثر ہے وہ ریاض سہرابادی نے تو کہہ دیا تھا کہ گلہ بیٹھا ہوا خدمت عزاں کی اور قابل میں بھلے کو ہم اٹھا لائے تھے ناکوس برہمن کو میں تو ناکوس برہمن کو اٹھا کر نہیں لاسکتا تو آپ کو اسی گلے کے ساتھ نباہ کرنا ہوگا سورہ رحمان کی پہلی بارہ آئے شورہ رحمان کی تمزیدی تفصیلات تو پسلے درس میں سامنے آگیا تھے ایک نقطہ باقتی رہ گیا تھا ہمارے ہاں جہاں دین میں تحریفیں ہوئیں ان میں ایک سب سے بڑی بنیادی تحریف یہ بھی تھی کہ کہا گیا کہ وحی کی دو قسمیں تھی ایک وحی تو قرآن کے اندر محفوظ ہے اور دوسری وحی قرآن کے باہر ہے وہ قرآن کی اندر والی جو تھی وہ تو تعویز لکھنے کے کام آئی اور سارا آپ کے ہاں کا شریعت کا دار و مدار اس وحی پہ جو ان کے وقال قرآن سے باہر تھی اس کے متعلق بہت کچھ میں لکھ چکا ہوں کہ یہ بڑی سازش ہے حقیقت میں یہ جو کہا گیا ہے یہ نکتہ جو یہاں آیا ہے جو پچھلے درس میں میں پیش نہیں کر سکا تھا قرآن نے کہا ہے کہ الرحمانو اللہ مل قرآن قرآن ہی کیسے تعلیم کیا ہے رحمان نے کہیں اور یہ نہیں آیا ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی تعلیم کیا ہو تو یہ تو ایک دو لفظوں میں بات صاحب ہو جاتی ہے اگر اس کے علاوہ بھی کچھ تعلیم کیا ہے تو لائیے اس کی طرف قرآن سے یہاں تو اللہ مل قرآن ہی ہے تو یہ شرف قرآن ہی ہے جو خدا نے تعلیم کیا اور قرآن ہی ہے کہ جو وہی ہے اس کے علاوہ وہی اور نہیں ہیں یہی ہے تمت کلمت رب کا صدق و اللہ لا مبدل کلمات اللہ کسی میں مکمل ہو گیا یہی غیر مبدل ہے یہی محفوظ کر دیا گیا ہے اور وہی اس کے خارج اور کہیں نہیں یہ پہلی بات تھی جو میں نے عرض کی کمریدی آیات جو جس میں آئیں کہ خدا نے یہ انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نماغ کے لیے وہی کی تعلیم بھی جسمانی نشو نماغ کے لیے بھی جو تیزیں پیشتی تھیں ان کا بھی ذکر کیا اور اس انداز میں جو قرآن کا ہے کہ وہ بات کوئی بھی کرے اصل مقصود اصل بنیاد جو ہے اسے وہ دو لفظوں میں سامنے لے آتا ہے کہا یہ کہ نشو نماغ جسمانی انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی ان چیزوں پہ ہے جو زمین سے قیدہ ہوتی ہیں اور زمین کے لیے یہ ہم نے تمام مخلوق کے لیے قیدہ کی ہے کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا دونوں لفظوں میں وہ اپنے نظام کو حل کر جاتا ہے سارا معاشی نظام اس سے حل ہو جاتا ہے یہ کچھ بھی کہا پھر کہا کہ یہ زمین جس میں سبتہ لوگ پہ ہیں اس میں سے وہ ان کے ہاں پھول ہوتے ہیں خناج ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تمہاری ضروریات زندگی کے لیے ہیں اور اس کے بعد آیا تھا اس کا عام ترجمہ آپ دیکھیں گی قرآن کریم بھی اٹھا کے لکھا ہوا ہوگا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تقضیب کرو حالا کا ترجمہ نعمت سیکھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض مقامات یا اکثر مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے کسی سورت کی آیت 49 43 45 مقامات عمر کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی تو میں جو نکتہ سامنے ہمارے ہے اس کے لئے میں اس کو اس وقت پیش کر رہا ہوں کہ مجموع سے کہا گیا گا کہ یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تم تقضیب کرتے تھے یا تو کونہ بینہا و بین الحمین کھالتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو اور اس کے بعد ہے تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کونسی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش سوزاں اور یہ کھولتا ہوا پانی تو یہ کونسی نعمتیں ہیں جس کے مطلعیات جہنے کڑھائی جا رہی ہے یہ بڑا جاگہ ہے لفظ آلہ آج میں اس کے معنیے قدرت کے ہوتے ہیں اور قدرت کے معنیے لیجئے تو ہر چیز کیوں پر یہ کھٹ ہو جاتا ہے بلکہ ایک صاحبِ لغت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلیے جسے کرشما کہتے ہیں ہر حادثی میں یہ بھی اس کے مطلع کہا جاتا ہوتا ہے ایسی ناظر چیزیں جو قیدہ کی جائے لیکن میں نے اپنے مقہوم القرآن میں میں قدرت اس کا درجمہ جو کیا ہے یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ موضوع نظر آتا ہے نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ پیٹن نہیں سوچتا تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئے تو اس میں یہ مشکلات سامنے کی آئے گی آپ کو حل نہیں ہوگا یہ تراج پیدا ہوگا اور غیر مسلم تو فورم پکڑیں گے نا ان نقات کو اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آیت تو ہوگی نہیں یہ آلپات نہیں ہوں گے ترجمہوں سے ہی وہ لیں گے انگریزی کے ترجمے لیں گے اردو کے ترجمے لیں تراجم تو اسی قسم کے ہیں تو بہرحال آلاء کے معنی عربی زبان کی لوگت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہیں عزیز علمان معاذ اللہ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراج کر پیش کرنا تو شرک ہے خدا تعالی مجھے معافرت سے پناہ میں رکھے کہ یہ چیز مجھ سے ہو جائے تو یہ چیزیں اس کی سند موجود ہے میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے انہی کی تفاصیل میں سے وہ سندیں میں نے دی ہوئی ہیں اپنی طرف سے تو سند میں دے ہی نہیں سکتا لغت کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا ہو تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت اقتدار یہ کیا جائے تو یہاں موضوع نظر آتا ہے تو یہاں پھر یہ آیا کہ یہ تصنیہ کرسی گا ہے تو قذبان میں ذرا آگے کل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے عربی زبان میں باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں تین سیغے ہوتے ہیں واحد بھی ہوتا ہے ایک کے لیے تصنیہ ہوتا ہے دو کے لیے اور پھر جمع ہوتا ہے دو سے آگے تین سیغے آتا ہے تو یہ آگے چل کے میں ارز کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں اس میں یہ سیغہ جو ہے تصنیہ کا ہے تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی باہرہ اب اس سے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھئے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ ہر جگہ کیسے شکت ہوتا ہے آگے ہے خلق الانسان من سلسال کل پخار انسان کو پیدا کیا عام ترجمہ ان الفاظ کا لیا جائے کہ ایک ایسی مٹی سے جو سوک کر ٹیکری کی طرح بچتی ہے یہ مسئلہ کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا پہلے دن سے جب سے انسانی شروع نے ہم کھولی ہے آج تک انسانوں کے لیے معاملہ بنا رہا تھا بات تو سمجھ میں نہیں آتا تھی اب تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے عورت اور مرد کا جنسی اختلاط ہوتا ہے اس سے استقرار حمل ہوتا ہے اس کے نتیجے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے دوسری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے پھر یہ سلسلہ نسل انسانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں مشکری کوئی نہیں ہے مشکل کوئی ہے وہاں آگے پھیک ہوئی کہ جہاں پہلے مرد اور عورت نہیں تھے جن کے اختلاط سے آگے سلسلہ چلنا تھا تو وہ کیسے پیدا ہو گئے باقی تو ہم آج تو چھوڑیے خود آپ کے ہاں اس مسئلے کا جو حل کیا وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے چیزی طرح سے ادھر ادھر سے مٹی جمع کی اور پھر اس مٹی جمع کرنے کی بھی تفاصل تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں دیبے داستان کے لیے پھر کیا کیا نہیں بڑھایا جاتا وہ کس طرح سے مٹی وہ جمع کی کہاں کہاں سے فرشتوں کو حکم دیا کس کس قسم کی وہ مٹی لائے وہ مٹی بارہا جمع کی تو جس طرح سے کمہار مٹی کا ایک تودہ سا بناتا ہے تو اس طرح سے مٹی کا تودہ بنایا اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا اور انسان بنا کے اس میں آپ نے روح پھونک دی تو وہ مرد بن گیا تو پہلا مرد تو وجود میں آ گیا اب پھر آگے اس کے ساتھ تو عورت ہونی چاہیے پھر آگے سلسلہ چلے مرد تو انہوں نے بنا دیا معاف رکھئے گا شاید مٹی ختم ہو گئی ورنہ ایک عورت بنا دینے میں کیا عدیقت آتی لیکن اسی مٹی کی عورت بنا دینا ہو ان کی تو ساہی تعلیم خواہ میں مل جاتی ہے عورت اور مرد برابر ہو جاتے انہیں کہا یہ بات غلط ہے مرد ہی بنایا تھا خدا نے پھر کیا ہوا پھر وہ مرد اداس رہنے لگا اکیلا تھا تنہا تھا تو اس کی اداسی مٹھانے کے لئے اللہ تعالی نے اس کے پہلوں کو چیرا اور اس کے اندر بیٹھ ہی تھی عورت چھپکے گاڑھ لیا تھا نا اور وہ وہاں سے نکالی اور ان کا کر دیا نکاح آپ حیران ہوں گے تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مہر کتنا بہنہ گیا تھا نکاح پڑھا کس نے سا یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے یہ درس کے ریڈیو پہ اعلان ہوئے کرتے تھے بڑے بڑے علامہ آکے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا سر نکاح پہتے ہو کیوں نہ بینند حقیقت در اصطانہ حقیقت نگاہ سے وہ جل ہو جائے تو پھر اصطانیں باقی رہ جاتے ہیں تو اس نہیں میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی کہ یہ پہلے کیسے ایک جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا پھر چل سو چل لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل تو انہوں نے پہلے ایک حل کر دیا اور پھر اتمنان کے نیند سو گیا کہ یہ مطلعہ تو سو گیا حل مرد بھی بن گیا عورد بھی بن گیا عورد بھی بن گئی آگے ایک کل جنہ اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے میں پیدا ہونا ہے لڑکی نے بھی پیدا ہونا ہے وہ ہوئے بین بھائی شریعت کی روز ہے بین بھائی کی شادی نگائز اب شریعت آگئی وہاں پھر کیا کریں حال ان کے ہاں ہوتے ہیں پہلے ایک کل جن پیدا کرتے ہیں پھر اس کا حال تلات کرتے ہیں پہلے کہ وہ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے اور اس حمل کی لڑکی کی شادی وہ جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے گویا اگر حمل بدل جائے پہلا دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے یہ اپنے تھا کہ اس کو محدود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس معنی میں یہ بات نہیں سمجھ میں آتا کسی انسانوں کے انہوں نے یہی تک سمجھا انہوں نے سمجھا ہمیں کیا انہوں نے سمجھا تو معاملہ قتم مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ یہ جو کچھ کہا اس کو منصوب کر دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جو علم انسانی کی بلندیوں پر فائز انہوں نے یہ کچھ بتایا یہ آگئے ہیں آپ کے ہاں کی روایہ حدیث اور اس کے بعد عقیدہ پھر یہ پیش کیا کہ یہ ایک کام اس نے ہم سہایا ستہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا اس کا انکار بھی نہیں کرتا حضیظہ نے مند چودہ سو سال کا عرصہ ہوا جب قرآن نازل ہی قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا جاتا میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر بڑا مشہور شہر یعنی اس نمانے کا بین الملی کا شہر مکہ میں سترہ آدمی آئے تھے جو نوشت و خان جانتے تھے لکھنا پڑنا صرف عالی علم تو آگے رہا جاتا ہے یعنی اس قسم کا وہ محول اس قسم کا علاقہ ہے اس قسم کا وہ ملک تھا اس ملک کے اندر ہے ایک شہر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوا جو اس ملک میں بھی انپڑ تھا یاد رکھئے نبوت سے پیش تر انپڑ نبوت کے بعد یہ بات نہیں تھی حضور نے دیکھنا پڑنا سیکھا علم تحصیل کیا لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پیش تر انپڑ ایسا خطہ زمین اس کے اندر ایک ایسا شخص وہ جو انپڑ ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجنے موجود تھی عرب میں بھی تو یہ الجنے موجود تھی اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجنے موجود تھی وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی بیسویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کی سلد لا رہے ہیں یہی وہ مقامات ہیں جہاں وہ پیرس کا محفوظ ڈاکٹر جیس کا میں نے کئی دفعہ ترزمہ کیا زیدر کیا ہے آپ کے سامنے وہ کہلے ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی اور وہ اس طرح جیسے فرط حیرت سے یا فرط مخلط سے اچھل پڑتا الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں اے دنیا کے بھرکے سائنس دانو خدا کے لیے بتاؤ کہ چودہ سو سال پیشتر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی درست او چیلنج دیتا ہے کہ بتاؤ فکر انسانی میں یہ تیز آ سکتی تھی اس دمانے میں یہ نہیں تو پھر اس کا یہ دعویٰ کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے مجھے خدا کی طرح سیلم ہوا ہے کس طرح تم جھٹلا ہوگے اس دعویٰ کو وہ بار بار اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے تخلیق انسانی سائنس کا انتشاف جو اس وقت تک ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں اس کے لگے ہوئے ہیں وہ قومیں جو ہیں وہ تو ان عملی مسائل میں لگی رہتی ہیں بیکاروں کی طرح تھوڑا ہے کہ وہ نظری مسائل کی اندر آپ ہنسے ہوئے ہوں کہ کھوہ حلال ہے یا حرام ہے وہ بھی ریسرٹ کر رہے ہیں انہیں آج جو ہے ریسرٹ کی وہ یہ کہ پہلی چیز دنہوں نے کہا کہ زندگی کیسے اس زمین پر پیدا ہوگا لائف پہلے آگے پھر آگے بعد چلے گی نا یہ انسان کیسے پیدا ہوا پہلی تو لائف کی بات کیونکہ زمین کی ابتدا جہاں یہ کہیں گے یہ قرروں کی ابتدا تو وہ تو ان آرگینک میٹر جیسے کہتے ہیں غیر جاندار مادر کیوں بھی ہوتا ہے مٹی ہوگی مادنیات ہوں کچھ بھی ہو اس میں تو زندگی نہیں تھی نا تو اس قسم کا یہ قررہ زمین ہی لے لی یہ زندگی پہلے جو تھی کہ وہ کہاں سے آئے پہلی تحتیق یہ انہوں نے کی اور تحتیق یہ ہے کہ تمندر کے کنارے یا پانی جو تھا وہ مٹی کے ساتھ ملا مٹی کے اندر اس قسم کے سالس اور مادنیات کے پانی کے ساتھ ملکے سورج کی حرارت جب ان سے پہنچی ہے تو ذرا سا اس کا خمیر اٹھا اور اس سے ان کیمیکلز کے اس طرح پانی اور حرارت کے ملنے سے پہلا لائف فیل اس کے اندر پیدا ہوئی یوں ابتدا ہوئی ان آرگانیٹ میٹر میں نے کہا ہے مٹی وہ ملتی ہے پانی کے ساتھ وہ ٹپ ٹپی مٹی بنتی اس پہ حرارت سورج کی پڑھتی ہے اس سے وہ جیسے وہ دیکھ جیسے کہتے ہیں بٹی میں سے کوئی چیز نگلی ہوئی جیسے مٹی سورج میں رکھی ہوئی میری مٹی کا چہپڑا رکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں کیا بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ کیمیکل پانی کے ساتھ ملتے ہیں پہلا لائف سیل بن جاتا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سیل ہے اتنا چھوٹا کہ جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا کہاں سے پھر ایولیوشن کی تیری آگیا تھی ہے نظریہ ارتقاء لائف زندگی پھر مختلف مراحل میں اس کے گزرتی ہوئی اس سے مختلف قسم کی سپیشیز یا انواں کیسے بنیں اور بنتی ہوئی آگے چلی جائیں تاہ کہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی ہیں میں اس وقت یہ اس پورے سیلہ ارتقاء کے متعلق ارتقو نہیں کروں گا کئی مقام پہ ہو بھی جو کہاں میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس کے ڈسکس کی ہے پوری تیری میں نے دی ہے لائف سیل کی نمود سے لے کر انسانی کا ایک ارتقاء کی اور قطالب و فرقان کی دوسری جل میں بھی یہ چیز میں نے ڈسکس کی ہے اور یہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے ڈسکوریز یہ کی ہیں ان کے حوالے بھی وہاں موجود ہیں میں اس وقت وہ نہیں پیش کر رہا ہوں اس وقت یہی آیت میرے سامنے دیگر مقامات میں قرآن کے تمام وہ آیتیں موجود ہیں جن کو کڑیاں ملانے سے یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ارتقاء کا اس وقت تک سمودہ ہوا ہے ان کڑیوں کے ملانے سے وہ سارا ایک ایک کر کے سامنے آ جاتا ہے ان قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ دیگر مقامات میں ان میں سے کسی ایک بات کا ذکر کر دیتا ہے تو اس نے خود کہا ہے نا کہ تصریف آیات سے میرے مقموم سمجھ میں آئے گا کہ جو میں نے مختلف مقامات پر اس موضوع کے متعلق کہا ہے ان سب کو اکٹھا کر لو تو بات سمجھ میں آئے گی تو وہ تو سم موجود ہے یہاں صرف یہ ایک آئیت دی ہے یعنی وہ سٹیج جس میں سے یہ مٹی پانی سے مل کر سورج کی حرارت سے خوشک ہو کر وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک بیک کی ہو ہٹکتی ہوئی ہنکتی ہوئی یہاں سے ہوئی بات چند ایک آیتیں میں پیش کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اتفاق ہے یہ کہ اسی مہینے جنوری ایٹی تیری کا ریڈرز جائے دست آیا ہے اس میں ایک بڑا پورا معلومات مضمون ہے ہے تو مقتصر لیکن بڑا جانعہ سا ہے How life on earth began زمین پر زندگی کی نمود کیسے ہوئی ابتدا کیسے ہوئی شروع کیسے ہوئی اب قرآن کے الفاظ کے اجاز دیکھئے آپ کے بات کیسے سمجھاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ وہ مٹی لیو فوماسہ اور اس کو اس طرح سے گتلا بنا دیا روکوں کی آدمی بن گیا تو یہ تخلیق ہو گئی نا آدمی کی قرآن کہتا ہے اہا بدعا خلق الانسان من تین تخلیق انسانی کے پروگرام کی ابتدا مٹی سے ہوئی ایک لفظ تخلیق انسان اگر خلق ہوتا تو ٹھیک تھا کہ یہ پترہ ہی برا دیا اس میں تو ایک پوری کی پوری سکیم دینی ہے لڑی دینی ہے سلسلہ ایک دینا ہے اس کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ بدعا خلق الانسان من تین ہے اس نے کہا ہے کہ بدعا خلق الانسان من تین تھرٹی ٹو اوور سیمن بتیس بٹا سات اور مقامات میں بھی ہیں لیکن بہار آل یہ ایک سرپنسی کافی ہے بدعا خلق الانسان من تین انسان کے سلسلہ تخلیق کی ابتدا تین سے ہوئی ہے تین کا ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظہ ترجمہ مٹتی ہم کرتے ہیں اس لفظ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کلے کیا گیا ہے کلے ہوتا ہے کنیش اس چپرت ہیں والی مٹی ایک تو بھرکری سی ہوتی ہے ہے نا ریٹلی سی مٹھی پوراسی کہ جو کپس جائے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ذروری تھا وہ چپپنے والی میٹتی پانی کے ساتھ ملتی تو آگے بات مانتا ہے کھپکنے والی مٹی کو کلے کہا جاتا ہے لوگوی مانے ان کے ہاں دکشنری میننگ ہے یہ کلے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِنْ لَازِبِنْ ہم نے اس سے پیدا عبدالعات کی پیدائش کی اس مٹی سے جو کھپک جاتی ہے یہ مضمون نگار میں لکھتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھتا ہے پہلی تیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ان اینیمٹ غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے پہلے سے ہی کوئی جان زندگی چلی نہیں آ رہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ بَدَا خَلْقِ الْإِنْسَانَ مِنْ تِین ابتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے اور اس کے ساتھ ہے وَجَلْنَا مِنَ الْمَاعِكُلَّ شَائِنْ حَيِّنْ ہر شاہ زندہ شاہ پانی کے نمود سے ہوئی ہے پانی اور یہ تین ملتی ہے تو تین لازم بن جاتی یہ لکھتا یہ ہے جے بے آس آلڈین کے حوالے سے بہت بڑا سائنٹس محقق ہے ہی انڈیپینڈنٹی پروپوز دی فرسٹ ڈیٹیلڈ سیکوینسی ویر بائی لائف کودھ امرج پرام نون لیونگ کیمیکلز پہلی تیز نون لیونگ کیمیکلز سے لائف کی نمود یہ جو تین سے خدا کرتا ہے لائف کی نمود تین سے آگے تین لازم آگئی چپ چپ ہی میٹھتی دوسرا ایک سائنٹس کا اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ برنل واس دی فسٹ مارڈن مپ تو پوائنٹ بیک ٹو مینٹائنز اینشن انٹیوشن ایباوٹ کلی کلی از انڈیپ ای ریمارکیبل میٹیریل اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کی نمود سکتی ہے کلی اکلف آگیا یہاں اس کا تین لازم آگیا اب وہ کلی یا تین لازم جو ہے اس میں لکھا ہے کہ پھر وہ سورج کی حرارت اس پہ وہ پڑتی رہی اور اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا اگر شولیں نکلتے تھے اس حرارت میں یہ تین لازم سمندروں کے کنارے آئی اب دیکھئے عزیز آن امان قرآن کے الفاظ فخار ایسی کلے جیسی گویا بیکری میں سے نکلی ہو دیکھ جس کو کہتے ہیں فخار کے معنی یہ ہے تین لازم تین کہا پانی کہا تین لازم بنایا حرارت پہنچائی اور اس کے بعد فخار کہہ دیا کہ بیکٹ کلے جو تھی وہ ہوئی یہ دیکھتا یہ ہے کہ but the most dramatic event of all was the primordial advance from non life to life which apparently took place in the sun some waked clays of ocean عربی زبان کے کسی لوگت سے دیکھ لیجئے پخار کا ترجمہ waked clay اس کا ترجمہ کیا تھا اور یہ ہے اس وقت تک کی جو تحصیلی آ رہی تھا قرآن نے تین کہا پانی کہا تین لازم بنایا فخار کہا بیکٹ کلے بنایا یہ سارا کچھ ہوا پھر یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا پتلہ بنایا مٹی بھی جہاں کہی تو کہا یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِینِمْ مٹی کا نہیں مٹی کے اندر جو چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے نشون ماہ ہو سکتی یا نمود ہو سکتی وہ اس نے خلاصہ اس مٹی کا اس میں سے لے لیا جیسا ایک بیج مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ مٹی میں سے سارٹ نمیقیات اور کیمیکل ٹھینچ لیتا ہے اس میں جذب کر لیتا ہے اپنے اندر اور پھر وہ اوپر کو اوبردہ ہے مٹی نہیں ہوتی وہ وہ مٹی کو چھوڑ کے مٹی کا خلاصہ جو اتنی چیزوں کی اس میں سے ضرورت ہوتی ہے وہ کھینچ کے وہ بیج اپنے ساتھ لے کے اوپر کو آ جاتا ہے کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ مٹی سے ہی پیدا ہوا لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے مٹی کا خلاصہ اللہ ہوا وہاں تک میں اگر اور چڑھییں بھی آپ کے سامنے پیس کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا 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 جاتا ہے پھر ہر نو کے متعلق جس انداز سے اس نے ارتفاع کی منازل کھتا ہے کرایا ہے یہاں سے وہ کہتا ہے کہ تیلا لائف سیل پیدا ہوا وہ لائف سیل ایسا ہے کہ اس میں یہ میل ان سی میل کی دسٹنشن ابھی نہیں ہوتی وہ لائف سیل یونی سے لائف سیل کہتا ہے یہ جی ہوتا ہے وہ نفس واحدہ کہا قرآن میں اس کو ایک لائف سیل جو ہے آگے جب وہ چلتا ہے تو آگے کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر دو چکڑوں میں کر دیا ہے یہی سانس کہہ رہی ہے کہ وہ جوش نمو سے خود لائف سیل جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے کس پر سیل اس کو وہ کہلا کہتے ہیں ایک اس میں سے میل ہو جاتا ہے ایک ہی میل ہو جاتا ہے قرآن نے کہا کہ نفس واحدہ کو ہم نے یہ کیا وہ جو کہتے ہیں پسلی میں سے خواہ نے کال دی وہ یہ ہے جو الگ الگ ہوئے پھر آگے چلا سلسلہ ارتفاع کا ارتفاع کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ناؤ ایک سکل میں ایک منزل میں پھارتی ہے وہ تو پتہ نہیں یہ لاکھوں سال کرونوں سال کا مرحلہ نا ایک 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 منزل جو ہے وہاں وہ پھارتی ہے پھر وہ اس منزل میں سے تیسیہ سی صوبیوں لے کے جو اس سے آگے بڑھنے کے قابل بنا جاتی ہیں پھر وہ اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے سلسلہ ارتفاع کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں دو لفظ استعمال کی ہیں پہلی ابتدا تمہاری اب وہ تین لازم سے آگے چل پڑا ہے اب آگیا ہے وہ نفس واحد کے لائف سٹیل کے لائف سٹیل کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ ارتفاع آگے چلا فمستقر ومستعدان اس کے لئے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک نو کچھ وقت مستقر ایک مستقر کہتے ہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لئے کمی پھر جائے تو شرط ہوتی ہے یہ ہر بھی زمان ہے عزیزہ نمان پھر جانے کے لئے نہیں حرکت کرنے والی چیز کسی وقت کے لئے پھر جائے اور اس نے پھر اور آگے حرکت کرنی ہو تو تو اس کے لئے ہر نو کے لئے ایک مستقر بنایا ہے کہ وہ وہاں پھر جائے اس منزل میں رکھتی ہے اس میں سے اپنے لئے لسل و نماغ کی چیزیں اور آگے بڑھنے کے جتنے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتی مستقر پھر جب وہ ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا ہو کیا بات ہے مستقر کے بعد شاہ مستعدان پھر وہ یہ چیز اگلی منزل کے سپورد کر دیتی ہے امانتاً کہ اب تم لینے ہوئے سے اللہ نے مانا اللہ تعصیف دے تو کہیں ان کے ہاں کی تعصیف جو ایوڈیشن کی ہے اسے پڑھئے اور ان آیات کو سامنے رہے لفظی ترجمہ نظر آئے گا چودہ سو سال پہلے کے عرب میں ایک امی یا انبار وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے سچا ہے مسائلے اور زیادہ تفقیل میں اگرانے کے لیے ایتی آیتیں کام نہیں آتی ہیں جیلے چاہتا چھوڑنے کو لیکن وقت ہے ایسے کے لئے ارتقاء کا لفظ بتا رہا ہے بلندیوں کی طرف جانا اوپر چلے جانا بلند ہوتے چلے جانا ارتقاء میں ہوتا ہے یہ ہے ہر نو پچھلی نو سے کچھ بلند ہوتی ہے خصوصیات کے اندر سکات کے اندر ترفیسٹک کے اندر ملندیوں کی طرف چلی جاتی ہے لیکن یہ ملندیاں تبکن انتبکن خلان کہلنہ ترتبنہ ملندیوں کی طرف یہ چلی جاتی ہے تبکن انتبکن یاکہ لخص نہیں یہ ہوتا یہ بتدریج تبکن سٹیج بائی سٹیج کی والو کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے یہ نو تا آنے کے پھر وہ انتیکر انسانیت میں آتی ہے تو وہاں تو آ کے پھر آگے اس نے کہا کہ یہاں یہ بات بہت دوسری سر کے لیے جاتا ہے کہ یہاں اس سلسلے میں پھر ایک تغیر ہوتا ہے کہ یہاں انسان کے سلسلے میں آگے کہا کہ ایک اور ہی انداز میں پھر یہ آگے لاؤ انسانی میں آتا ہے اور وہ ہے پہلی سریوں سے مختلف ایک تغیر جس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک امہ دیا اور اسے صاحبی اختیار و ارادہ منا دیا اس سے پہلے کی کوئی نو صاحبی اختیار و ارادہ نہیں اسے کہا ہے کہ یہ یہ خلق جدید ہے یہ ایک طور ہی اور ہے میں آپ طور اختیار کیا ہے اس تغیر کیا ہے لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ یہ سیسلہ ارتفاع کی مختلف قریوں کے متعلق قرآن میں کہا کہا میں صرف اسی آیت کے سوچلے میں یہاں تک آیا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ خلق الانسانہ من سلسالن الفخار انسان کی ابتداء جو کی تخلیق کی زندگی کی ابتداء وہ اس قسم کی کلے سے ہوئی جس کے تھن بیکر کلے کہا ہے آج کے اس بڑے سائنٹس میں کہا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے انکار کروں گے اور خدا کی اس قدرت کو جھٹلاؤں گے کہ زندگی کی ابتداء اور انسان کی تخلیق کی ابتداء اس طرح سے ہوئی دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لا کے پوچھ رہا ہے ہم اور اس سے پیش کر اب تو زندگی یہ ہو پانی پی پی کے دعویٰ کرتا ہوں پارسائی کی پارسائی ہے بلکہ اس سے بھی وہ آنے چلا ہے حادت زیہ پانی نہ بھی ہے چراب بھی لیکن لطیبہ میں نے پانی ہی کیا یہ تو یہ مخلوق ہوئی یہ بتا رہے ہیں سائنٹس کے یہ مخلوق تھے جس کو ہم انسان مخلوق کہتے ہیں اس سے پہلے بہت سی نو انواع آتی تھیں کہ ان میں سے دیکھتر وہ ہے جو ناپید ہو چکی تھی یہ اتقا کا سلسلہ بڑا دلچس کی یہ معذور ہے عزیزہ نے مانگا اگر آپ سبی کریں تو ہر سیج میں جسے قرآن میں مستقر رہا ہے کچھ تو ایسے ہوتی ہیں کہ جو اتنی نقصہ نماع اور قوت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسی کی ویسی جامد ہو جاتی ہیں ویسی ہرہ جاتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں نابید ہو جاتی ہیں یہ جو بڑے بڑے سکیلیٹن آپ میں کبھی دیکھتے ہوں یہ ناں دھانتکی نکلتے ہیں یہ سائنٹس کو پتہ لگاتے ہیں تو لگاتے ہیں کہ یہ بہتر لاکھ سال پہتے کی بات ہے یہ کروڑ برسلے کی بات ہے اس قسم کا یہ تھا وہ ہے جو ناپید ہو گیا کچھ وہ ہے کہ جو اسی شکل کے اندر موجود ہے یہ گوریلہ سلطنیس وغیرہ جو ہیں آگے نہیں بڑھ سکے کچھ تو وہ ہیں جو آگے بڑھ جائے انسان من گئے ہم نہیں انسان من گئے آپ کہیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا اقبال نے یہ کہا یہ خدا کی تلاشت کر رہا بعد میں نہ رسیدی خدا کے میرے پہلے انسان تو بن پھر خدا کی تلاشت کر رہا تیسا انسانیت کے میار کے مطابق تو ہم نے یہ میری بات آؤت سلی گئے تیسے جو کریہ رہ جاتی ہیں جو انوار رہ جاتی ہیں ان میں سے سکتوں ہوتی ہیں جن کا آج پتہ نہیں نہیں ہے سائنٹس سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سطح عرض ابتدا میں جیسی میں سے میں لے رہا تھا خور بلیون ژیئرس ادو ڈی ینگ کیانٹ ارکھ واس اہلیس جلیس والکینوڈ پیت اے بریلیے کسی گاڈیس واتر گاڈ پتھ ان بلاؤگ تکلاوڈ اکلا میں جب جے زمین پجود میں آئی ہے سرہ جلیس ارکھ تو اتنے بڑی ہرارت کی والکینوڈے لیکن سوری کی تفشی بڑی تھی بہت زیادہ تفشی تو ان کا حیال ہے کہ یہ تفش آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی تو اس قسم کی سپیٹیل وجود میں آئی جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بات کی مخلوق سے کہیں زیادہ تھی لیکن وہ اب ناپیاد پر چکی ہے یہ ہے ان کی تحقیق ہمارے ہاں خلقہ جاننا میں مارج من نار جان کا ترجمہ ہوا جن کہ جنوں کو پیدا کیا خدا نے آل سے انسان کو پیدا کیا نفتی سے جان کے معنی ہوا جن اور پھر جنوں کی اوپر تو کوئی سوئی نہیں تھے آئی تو ان کا کام یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہسٹیریہ واری بچاری معصوم بچی جو ہوتی ہے وہ جن اس کے سوار ہو جاتا ہے اور یہ جا کے مار مار کے اس قدروا کر جن نکالتے ہیں وہ تو نکلتا یا نہیں نکلتا ان کی جیب سے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں جن عجیب مخلوق موجود عربی زبان میں یہ جو مادہ ہے اس کے معنی ہے وہ شہ جو لگاہوں سے پوچیدہ ہو بذر میں آ جائے اب وہ ہر شہ کے اوپر اس کا اختلال کرتے ہیں سواہم پرستی میں عرب میں بھی تو سواہم پرستی تھی وہ تو بڑے جان تھے جیسے اور لوگوں میں جن تھے ان میں بھی جن تھے قرآن کو یہ بان نہیں مانتا ہے آج اس قسم کی یا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی مخلوق کہ جو پھر انسان بن کے آتی ہے انسانوں میں رہتی ہے پھیل پہ کھوٹی ہے پھر چلی جاتی ہے قرآن کہیں اس کو نہیں مانتا ہے نہ ان جنوں کو مانتا ہے جو اس طرح سے ان بچیوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور چڑ جاتے ہیں روز جن کے ہم یہ اتخابیں سنتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے اس کے معنی تو یہ جن جو ہے یہ لگاہوں سے پوچیدہ ہو میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں قرآن نے انس اور جن کا لفظ استعمال کیا ہے انس ہیں وہ شہری عبادیاں جو آپس سے معانصت سے اکتی رہتی ہیں اور جن تھے یہ ان کے ہاں سے سہرہ نورد خانہ بدوش جو جنگلوں میں رہتے تھے آج بھی عربوں کے ہاں جائیے ہوتے لاز میں تو وہاں شہر تو دوتے نہیں ہے باقی ساری عبادی دور جنگلوں میں رہتی ہے نگاہوں سے پوچیدہ وہ عرب ان کو جن کہتے تھے ان کو انس کہتے تھے جنوں انس انسانوں کے یہ دو طبیلے تھے لیکن یہ جن دوسری بات ہے یہ جان جو ہے قرآن نے کہا کہ اس کو یہ بات دیکھئے کہ جان کے معنی وہ ہیں جو ناقید ہو چکی ہو اب نظر نہ آتکی ہو ایسی مخلوق اور اس کے متعلق یہ جی چیز ہے نا کہ ہمارے معنی میں موجود ہے وہ اس کے ہم کی چیز وہ تو خود قرآن کی نصف سلیل کے حلاق ہے قندرہ بتا کرتا ہی یہی لفظ جان ہے جو یہاں آیا ہے وَلْ جَانْنَا خَدَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَعْرِسْمْ انسانی تیدائی سے پہلے کے دور کے اندر کوئی مخلوق تھی جو اب ناپید ہے اسے ایسا تیدائی کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حرارت بزاج کر گئی کہ میں نے کب لو لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناپید ہے یہ کچھ مخلوق ہے اس سے پہلے قید اس دمانے میں تو اس کی ضرورت نہ ہو آج تو اس کی ضرورت ہوئی جو سائنٹیفک تحقیقات میں ہمیں بتایا کہ انسان سے پیش کر کتنی آبادیاں ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں کچھ جامل ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ بتایا کہ ایسا دور گزرا ہے اس عرض کے اوپر اس زمین کے اوپر کہ جو اس کا درگاہ حرارت بہت زیادہ بلانتی ہے اس درگاہ حرارت میں جینے والی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کو قلعہ نے پیدا کیا من کبل انسان سے پہلے کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے اور وہ آپ جان کے ناپید ہو چکی ہے لگاہوں سے پنہاں ہے وہ نظر نہیں کہیں آتی وہ اس سے پہلے جی بات ہے اب انسانی جی بات ہے کہا کہ اس قسم کے پرہِ عرض کے حالات میں یہاں اتنی زیادہ حرارت کی یہاں نم کی طرح آکھیں سولے بڑھت کرتے اس کے اندر سے مٹی جاتی شہر انہی میں سے یعنی اس میں زندگی نہیں ہوتا وہاں سے زندگی کی نمود اور اس کے بعد طبقم ان طبقم درجہ بدرجہ رفتہ و رفتہ مختلف مناظر میں سے گلارتے ہوئے انسان کا پیچہ انسانیت کے اندر زندگی آگئی اور یہاں یہ صاحب اختیار و ارادہ صاحب افل و شعور انسان اس پیچر کے اندر اس منزل کے اندر تمہارے سامنے آ رہا ہے یہاں سے یہاں تک کہو فبیئی اعلیٰ ربی کمات و قزیلہ ہم سے تو اس نے کیا کہنا ہے کہوں جو پڑا سے آج کے سائنٹس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم تو اپنے ان کے شعفات سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ کس طرح کس طرح سے کلہ جو ہم بتا رہے ہیں کہو تم جھٹلا سکتے ہو اس چیز کو کہ یہ چیز نہ کسی انسان کے بات کی بات کی وہ یہ کہے نہ یہاں کوئی اور قوت ایسی تھی جو یہ کچھ کریں اس قسم کی قوت والا جو کوئی جو ہستی ہے کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ وہ یہ نہیں ہے اور یہ آٹومیٹیکلی خود بخود کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا کہو جھٹلا سکتے ہو وہ سائنٹس نام خواہ خدا کا نہ بھی لیں وہ وجد میں آکے ایسے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ کسی ایسی قوت کا سام ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آتا آئے دنیا کے سائنٹانوں بتاؤ تم خدا کی سونسی قدر سے جس سے جھٹلا سکتے اور پھر وہ آگے آتا ہے انسانوں کے لئے کیا کیا کوئی چھٹلی بنایا ہے وقت تھوڑا سا لیکن ایک آدھ آئے تو آئی جائے گی ضمین مرائی انسان بنائے اس کے لئے یہ سوام چیزیں کھانے پینے کی بنائیں موسموں کا تغیر نہایت ضروری ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے زمین پہ وہ مرہون منت ہوتا ہے بڑی حد تک موسموں کے تغیرات موسموں کے تغیر کے ساتھ ہواوں کا جو عدل بدل ہے وہ بھی چیز ہے موسموں کا تغیر جو ہے وہ سورج اور زمین کی باہمی ہر تک جو ہے یا گردش جو ہے اس کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے آپ نے دیتا ہوگا موسموں کے تغیر میں سردیوں میں سورج کیسے نکلتا ہے اور گرمیوں میں آپ دیکھو تو وہ دوسرے کنارے پہ ہوتا ہے یہ سارا جتنا بھی جتا ہے یہ ویسے مشرق ہی ہے سورج کے نکل میں کیا نکان ہے لیکن سردیوں میں ایک نکتہ سے نکلتا ہے گرمیوں میں وہ دوسرے نکتہ سے نکلتا ہے یہی چیز ہے وہ سردیوں میں جو دوبتا نظر آئے گا سورج کسی اور مقام پہ دوبتا نظر آئے گا گرمیوں میں نظر آئے گا کسی اور مقام پہ دوبتا نظر آئے گا یہ چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے مظاہر کے طور پر دیکھتے ہیں یہ یہاں سے دوبا سردی ہوتا ہے جس کے دار و مدار ہیں ان تمام چیزوں کا جو انسان کی زندگی کے لیے لچون ما کے لیے ضروری ہے یہ تغیرات جو آتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں کہا کہ یہ کچھ کیا تو ایسا ہی نہیں کیا اس کو جامت طور پر بنا دیا ہے کہ ایسے ہے اور بلکل ایکی طرح سے رہے کوئی حرکت نہیں اس میں کسی قسم کی جردش نہیں اس میں کہا رب المشرقین ورب المغربین یہ مشرقین اور مغربین دو مشرقیں اور دو مغربیں دازہ لگائی کہ یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کہا کہ کس طرح سے موسمہ کے تغیرات جو ہیں ان کی طرف لے گیا اور پھر رب کا لفظ جو ہے وہ تو ربوبیت ہے کہ یہ سارا کچھ نشو نما کے لئے ہوتا ہے چلیئے تحقیق کیجئے کہ یہ جو تغیر ہے سور کے طلوع اور غروب کے اندر سال کے چھے مہینے میں ایک طرف سال کے دوسرے مہینے میں دوسری طرف تو بتائیے تو صحیح کہ اس کا ربوبیت کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے ہم کیا انکشاف کریں گے وہ انکشاف ات کر رہے وہ آب و ہوا پر موسم پر رات پر اس کے بھی بڑی سر چیز ہو رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مجھر قین اور مگر بین کے اندر جو تفاوت ہے دونوں کے اندر جو فاصل ہیں جو گردش ہے وہ کیا نتائج پیدا کرتی ہیں اور آج تو شاہر یہ بھی مانے لینے ہم کہ جہاں جو ہمارے ہاں مغرب ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے امریکہ میں وہ تلو ہوتا ہے ہماری مغرب ان کی مشرد ہے ان کی مغرب ہماری لیکن بارحال امی سے جو مانے ملینے چاہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی جو گردش ہے اور اس میں تغیرات جو ہوتے ہیں موسم کے وہ ہیں جو یہاں کہے گئے ہے سورج ہمارے زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا کر رہ ہے اس طرح سے جدر دیا ہے ان کو قوانین کی زنجیروں میں کہ وہ یوں طلوع ہوتا ہے یوں غروب ہوتا ہے سورہ رحمان کی آئے اتھارہ تک ہم آ جائے میرا اگران عزیز انیس سے ہم آگے لیں ربنا تقبل منا انتا سمیع العلیم